اب آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلیکوپٹر حادثے میں جان بہت حق ایرانی وسیل خارچہ سپریم لیڈر کے ترجمان بھی جان بہت حق صوبہ تبریس اور مشرقی آزربائیچان کے گورنرز بھی جان کی باسی ہار گئے ایرانی میڈیا کے مطابق ہیلیکوپٹر پوری طرح جل گیا کوئی زندہ نہ پڑھ سکا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ہیلیکوپٹر حادثے میں جان بہت حق ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر کا ہیلیکوپٹر خراب موسمی حالات میں دیزمر جنگل میں کریش ہوا حادثہ زلہ اوزی اور پیر داؤد قصبے کے درمیانی علاقے میں پیش آیا ایرانی میڈیا کے مطابق ہیلیکوپٹر حادثے میں ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہیان اور گورنر تبریز بھی جان بھاک ہوئے ہیلیکوپٹر حادثہ تبریز سے سو کلومیٹر دور پیش آیا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ترجمان آیت اللہ علی حاشم اور مشرقی آزربائی جان کے گورنر بھی ہیلیکوپٹر میں سوار تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہیلیکوپٹر حادثے کی وجہ شدید دھند اور بارش کو قرار دیا گیا ہے پرواز کے آدھے گھنٹے بعد صدارتی ہیلیکوپٹر کا دیگر دو ہیلیکوپٹروں سے رابطہ منکتا ہوا اس سے قبل ایرانی ہلال احمر کے سربراہ کا کہنا تھا صدر ریسی کا ہیلیکوپٹر کریش ہونے کے بعد زندہ بچے مسافروں کا کوئی نشان نہیں پاس دارانے انقلاب نے بھی ہیلیکوپٹر حادثے کا ملبا ملنے کی تصدیق کی ایرانی میڈیا کے مطابق ہیلیکوپٹر کا ملبا مل گیا ہے اور ریسکیو ٹی میں حادثے کے مقام تک پہنچ گئی ہیں ایرانی صدر ابراہیم ریسی ڈیم کے افتتا کے بعد واپس تبریز جا رہے تھے ڈیم کی افتتائی تقریب میں آزار بھائی جانی صدر نے بھی شرکت کی تھی